ورلڈ کپ دوزار چوبیس کا انتیسوہ مقابلہ کھیلا گیا گروپ سی کا یہ مقابلہ تھا اور اس مقابلے کو افغانستان نے سات وکٹ سے جیت لیا ہے سات وکٹوں سے جیت کر افغانستان ٹیم نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس کے سپر ایٹ میں کالیفائی کر لیا ہے کالیفائی سپر ایٹ میں کرنے والی افغانی ٹیم جو ہے وہ ہو گئی ہے اب دیکھنا ہی ہوگا کہ بھئی کہاں پر یہ ٹیمیں فینش کرتی ہے کیا ویسٹ انڈیز جو ہے نمبر ایک پر فینش کرے گی یا افغانستان نمبر ایک پر فینش کرے گی فیلال افغانستان نمبر ایک پر ہے چلیے پہلے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں میچ کی میچ میں کیا کچھ ہوا ہے اس مقابلے کی بات کر دی مقابلہ ترندات کے برائن لارا سٹیڈیم میں کھیلا گیا افغانستان نے ٹال جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور پہلے بلے بازی کرتے ہو گئے پاپوان یو گینی پنچانبے رنوں پر رہے ہو گئی نائنٹی فائیف پر دس نائنٹی فائیف پر ٹین پنچانبے رنوں پر دس وکیٹ ہو گئے پاپوان یو گینی کے اگر ہم پاپوان یو گینی کے بلے بازوں کے سکور کارٹ دیکھے تو ٹونی اوڑا اٹھارہ گیندوں میں گیارہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے ایک چوکہ انہوں نے لگایا کپتان اسد والا نے دو گیندوں میں تین رن لگا سیاکا نے گولڈن ڈک سیسے باؤ گولڈن ڈک اس کے بعد ہری ہری ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے چیٹ سوپر چھبیس گیندوں میں نو رن بنا کر آؤٹ ہوئے کیپلین ڈوری کا بتیس گیندوں میں ستائیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے نورمن وینوہ سات گیندوں میں وہ خاتہ نہیں کھول پائے اپنا جان کیری کو سات گیندوں میں چار رن سیمو کیمیو تین گیندوں میں دو رن بنا کر رن آؤٹ ہو گئے وہ اس کے بعد اگر ہم افغانی گیندوازوں کی بات کرے تو افغانستان کے گیندوازوں میں فضلق فاروقی نے چار اوور کا سپیل ڈالا جس میں انہوں نے سولہ رن خرچ کی اور تین وکیٹ ان کو بلائے محمد نبی ایک اوور میں نو رن خرچ کرتے وکیٹ لیس رہتے ہیں نبین الحق دو تشملوت پانچ اوور کا ان کا سپیل رہتا ہے یعنی تین اوور بھی وہ پورا نہیں کر پاتے اور دو وکیٹ انہوں نے چٹکائی ہیں اور ان کے علاوہ بس ایک اور گیندواز نور احمد نے چودہ رن خرچ کیے چار اوور میں اور ایک رکیٹ ان کو ملائے راشد خان کپتان راشد خان آج بلے سے خاموش رہے عظمت اللہ عمرزائی دو اوور میں پانچ رن خرچ کرتے ایک میڈن اوور ڈالتے لیکن وکیٹ نہیں نکال پاتے اور کریم جنت دو اوور میں دس رن خرچ کرتے اور وکیٹ لیس وہ بھی رہتے ہیں چار گیندواز وکیٹ لیس رہے چار گیندوازوں نے وکیٹ نکالے دو دو چھار دو چھیک ساتھ ساتھ تین گیندوازوں نے جو ہے وکیٹ نکالنے میں کامیابی چار گیندواز جو ہے وہ وکیٹ لیس رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں افغانستان کے بلے بازوں کی تو بھائی 96 رلو کی درکار تھی افغانی گیندوازوں کو اور آج اچھی چیز یہ رہی ہے افغانستان کے لیے کہ بھائی رحمان اللہ گرباز اور ابراہیم زادران اپر ڈیپینڈٹ نہیں تھے ٹیم آج رحمان اللہ گرباز جو ہے ساتھ گیندو میں گیارہ رن بنا کر آؤٹ ہو جاتے ہیں ابراہیم زادران جو ہے وہ خاتہ بھی نہیں کھول پاتے ہیں اور آج نمبر تین کے بلے باز گلپتی نیب نے اچھی بلے بازی کی 36 گیندو میں 49 رنوں کی پاری کے لیے بھائی کسی بھی ٹیم کے لیے اس سے اچھی چیز کچھ اور نہیں ہو سکتی کی بھائی آپ کے ہر میچ میں اگر ہم بات کرے تو بھائی اٹھارہ گیندوں میں تیرہ رن بنا کر وہ آؤٹ ہوئے لیکن محمد نبی جو ہے تہیس گیندوں میں سولہ رن بنا کر ناباد لوٹے ایک چوکہ انہوں نے لگایا میچ فنش کیا آٹھ پر پہلا وکٹ گیرا تھا بائیس پر دوسرا پچپن پر تیسرا وکٹ گیرا اور پھر اس کے بعد وکٹ نہیں گرے جس وجہ سے اس مقابلے کو افغانستان نے ساتھ وکٹ سے جیت لیا ہے پندرہ دشملہ ایک آور میں میچ فنش ہو گیا تھا اگر ہم بات کرے پاپا نیو گینی کے گیند بازوں کی تو پاپا نیو گینی کے گیند باز میں صرف تین ایسے گیند باز رہے جنہوں نے وکٹ نکالے تین وکٹ گیرے افغانستان کے اور تینوں وکٹ جو ہے وہ الگ الگ گیند بازوں نے لیے ہیں الائن ناؤ ایک وکٹ ان کو ملا ہے چار آور کا ان کا سپیل رہا چھبیس رن انہوں نے خرج کیے سیمو کیمیا آہ کی اگر ہم بات کرے تین اوور میں سولہ رن انہوں نے خرج کی اور ایک وکٹ ان کو ملا ہے تو وہیں نورمن وینوہ چھے گی کانوی سے انہوں نے تین اوور میں اٹھارہ رن خرج کی اور ایک وکٹ ان کو ملا ہے باقی دو گیند باز چیٹس اوپر وکٹ لیس رہے جان کیری کو وکٹ لیس رہے تباہ افغانستان اور پاپوانیو گینی کے بیچ میں انتیسوہ مقابلہ گروپ سی کا یہ مقابلہ کھیلا گیا اور اس مقابلے میں چوہس افغانستان نے جیتا پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پاپوانیو گینی نے اس مقابلے میں دس وکٹ آہ ہو دیئے پنچانبے رن بنائے ماتر پنچانبے رنوں پر دس وکٹ پورے پورے کھو دیئے اور آہ چھانبے رنوں کی ضرورت تھی آہ افغانستان کو چھانبے رنوں کی درکار تھی اس مقابلے کو جیتنے کے لئے اور افغانیو ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی سے ساتھ وکٹوں کو ہاتھ میں رکھتے ہوئے میچ جو ہے اپنے نام کر لیا ہے اس مقابلے کی اگر ہم بات کرے تو یہ مقابلہ بہت رومانچک رہا آہ افغانستان ٹیم آہ نے اس مقابلے کو جیتنے کے افسادی ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے سوپر ایٹ کے لیے کالیفیکیشن کی جو مارک ہے وہ پالی ہے کالیفائی کر گئی ہے سوپر ایٹ میں افغانی ٹیم اگر اگر اس مقابلے آہ پوائنٹ سٹیبل اگر آپ دیکھیں گے تو بھائی اس مقابلے کے جیتنے کے بعد آہ دیکھئے آپ اس مقابلے کے آہ جیتنے کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے کہ بھائی آہ پوائنٹ سٹیبل میں کیا کچھ بدلاؤ ہوا ہے تو ہم سب سے پہلے آپ کو پوائنٹ سٹیبل کا لیکھا جو کا بتا دیتے ہیں کہ پوائنٹ سٹیبل میں کیا کچھ ہوا ہے تو بھائی اس مقابلے کو جیتنے کے ساتھ ہی آہ qualification جو ہے وہ پالی ہے افغانی ٹیم نے نیوزی آہ ویسٹ ڈیز بھی کالیفائی کر گئی ہے یوگانڈا پاپوہ نیوگینی اور نیوزیلیند ڈیزے تین ٹیمیں آج جو ہے اوفیشلی ایلیمنیٹ ہو چکی ہے پاپوہ نیوگینی آہ یوگانڈا نیوزیلیند نیوزیلیند بھی کاغزوں پر بنی ہوئی تھی لیکن اب جو ہے نیوزیلیند کی ٹیم جو ہے زیادہ سیادہ چھے انکوں تک آہ پہنچ نہیں نیوزیلیند کی ٹیم چار انکوں تک پہنچ پائے گی اب زیادہ سیادہ تو ایسے میں اب وہ کالیفائی نہیں کر پائیں گے چار انکوں تک تک پہنچی جائے گی نیوزیلیند کی ٹیم دو دو میچ کھیلنے ہیں یوگانڈا اور پاپوہ نیوگینی سے دیکھیں پوائنٹس ٹیبل اگر آپ دیکھیں گے تو بھائی افغانستان کی ٹیم جو ہے تین مقابلے کھیل چکی ہے تینوں مقابلوں میں جیت ہے اب تک ہار کا مو نہیں دیکھا ہے پوائنٹس ہے نیٹن ریٹ جو ہے وہ پلس 4.230 ہے ویسٹ انڈیس کی بات کرے تین مقابلے کھیلیں تینوں مقابلے جیتے ہیں ہار کا مو نہیں دیکھا ہے پلس 2.596 کی نیٹن ریٹ ہے تو ویسٹ انڈیس اور افغانستان کی ٹیم میں یہ دو ٹیمیں ہیں گروپ سی میں جس نے ہار کا مو نہیں دیکھا ہے اور بھائی اگر آپ دیکھیں گے تو بھائی اس مقابلے میں مطلب اس مقابلے کو جیتنے کے ساتھ ہی افغانستان ٹیم تو نمبر ون پر آئی گئی ہے اس سے پہلے ویسٹ انڈیس کی ٹیم نمبر ون پر تھی اب یہاں پر یہ ایک چیز ہے کہ دونوں میں سے کونسی ٹیم پہلی ٹیم بنے گی گروپ سی میں ہارنے والی یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا کچھ دن میں ہی افغانستان کو اب اپنا اگلا مقابلہ ویسٹ انڈیس کے خلاف کھیلنا ہے ویسٹ انڈیس اپنا اگلا مقابلہ افغانستان کے خلاف کھیلے گے تو بھائی کونسی ٹیم ہوگی پہلے پہلے مطلب گروپ سٹیج میں پہلا ہار جھیلے گی کونسی ٹیم وہ آپ بتائیے گا کمیٹ کر کے آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم ہار سکتی ہے اس مقابلے کو اگر ہم اس مقابلے کی بات کرے تو بھائی وہ مقابلہ اٹھارہ جون کو کھیلا جائے گا آج چودہ جون ہے اٹھارہ جون کو ویسٹ انڈیس کے خلاف چالیس مقابلہ ہوگا اور اس مقابلے میں ویسٹ انڈیس یا افغانستان کونسی ٹیم پہلی ہار کا سامنا کرے گی یہ آپ کمیٹ کر کے آپ کو جو لگتا ہے ضرور بتائیے گا ابھی فیلال میچ پر واپس آ جاتے ہیں افغانستان اور پاپوانیو گینی کے بیچ میں انتیسوا مقابلہ گروپ سی کا کھیلا گیا یہ مقابلہ گرائن لارا سٹیڈیم ترنداد میں کھیلا گیا توروبہ ترنداد میں یہ مقابلہ کھیلا گیا تھا اس مقابلے میں افغانستان نے پہلے توس جیت کر گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا پہلے بلے بازی کرنے کا نیمنٹرن پاپوانیو گینی کو دیا پاپوانیو گینی نے اس مقابلے میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دس وکٹ کے نقصان پر پنچانبے رنوں پنچانبے رن دھیر ہو گئی آم بیس آور بھی پورا نہیں کر پائی ایک گیند شیش رہتے پاپوانیو گینی کو ڈھیر کر دیا افغانستان کے لیے اگر آپ دیکھیں گے تو فضلک فاروقی پک آف دی بولرز رہے ہیں چار آور میں سولہ رن خرچ کے تین وکٹ ان کو ملائے نوینہ الہق کی بات کرے تو دو تشملہ پانچ آور میں چار رن خرچ کیے ہیں اور دو وکٹ ان کو ملائے تو بھائی گینبازی تو دیکھیں نوینہ الہق نے بھی بہت شاندہ رکھی بہت گزب کی گینبازی کی آہم راشد خان وکٹ لیس رہے نور احمد نے چار آور میں چودہ رن خرچ کر کے ایک وکٹ ان ہونے لیا ہے باقی نبی اور راشد خان عظمت اللہ عمرزی اور کمی کریم جنت ان چار گینبازوں نے وکٹ لینے میں کامیابی نہیں پائی اگر ہم پاپوان یوگینی کے پنچانوے رنوں میں بلے بازوں کی یوگدان دیکھے تو بھائی تین ہی ایسے بلے باز رہے جو دس کے آکڑے کو پار کر پایا اور جس میں سے ایک ہی ایسا بلے باز تھا جو بیس کے آکڑے کو پار کر پایا پنچانوے رنوں پر ٹیم ڈھیر ہو گئی اور ٹیم کے اگر سکور کی آپ بات کرے اگر ہر ایک بلے بازوں کی سکور کی بات کرے تو ٹونی اورا گیارہ رن بنا کر آؤٹ ہوتے ہیں انسد بلہ کپتان تین رن بنا کر آؤٹ ہوتے ہیں لیگا سیاہ کا اور سیسے باؤ دونوں جو بلے باز ہیں وہ دونوں بلے باز ایک ہی سٹائل میں گولڈن ڈک ہو جاتے ہیں فضل اک فاروقی گولڈن ڈک کا سامنا کراتے ہیں اور رہونولا گرباز جو ہیں وکٹو کے پیچھے ان کا کیچ لے لیتے ہیں ہری ہری کی بات کرے تو بھائی تین رنوں پر ایک ایک رن انہوں تین گیندوں پر ایک رن انہوں نے بنایا چیٹس اوپر کی بات کرے تو بھائی نو رن بنا کر واؤٹ ہو گئے کہ پلن ڈوری کا ہائیس رن گیٹر ستائیس رن تیرہ رن ایل ای ناؤ اگر ہم بات کرے بھائی اس مقابلے میں افغانی ٹیم کو جیت کے لیے ایک سو ایک رنوں کی درکار تھی اور افغانستان ٹیم کے لیے گل بدین نیب آج میچ میں ہیرو بن کر اوبرے مطلب بلے بازی میں افکورس بلے بازی میں ہیرو بن کر گل بدین نیب اوبرے اور مطلب پہلے اور دوسرے مطلب تین مقابلے جو ویسٹ افغانستان نے کھیلے ہیں ان مقابلوں میں اوپنرز نے اچھی بلے بازی کی تھی لیکن آج اگر آپ دیکھیں گے تو بھائی گل بدین اوپنرز دونوں نہیں چلے دونوں اوپنرز جو آج سلوپ رہے لیکن آج گل بدین نمبر تین کے بلے باز بہت اچھی بلے بازی انہوں نے کی بہت شاندار بلے بازی کی ضرور ان کو افسوس اس بات کا ہوگا کہ بھائی ان کا پچاس نہیں ہو پایا انچاس پر وہ مطلب رہ گئے انچاس رن ہی وہ بنا پائے لیکن انچاس بھی جیت میں اگر آپ انچاس رنوں کا یوگدان بھی دیتے تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن